جالندر کی جہاں پر کچھ بدماشوں نے جویلری شوروم کی مالک کو سریاں گولی ماری اور فرار ہو گئے بعد میں گھٹنا سل پر پہنچی پولیس معاملے کی جانس پر جھڑ گئی ہے جبکہ گھائر جولر کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے جالندر میں بے خوف بدماشوں کا کہہ جویلر کا پیچھا پھر بدماشوں نے جویلر کو ماری گولی بدماشوں کی گولی کا شکار ہوئے اس جویلر کو دیکھئے اسے گولی چھوکر نکل گئی اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہ زندہ نہ ہوتا یہ واردات ہوئی جالندر کے آتی ویست مانے جانے والے ملاک چوف ایریا میں بدماش ہونڈا سٹی کار میں آئے تھے اور جویلر کو گولی مار کر فرار ہو گئے امیت نام کا یہ جویلر واردات کے وقت دکان کو بند کر کے اپنے گھر جا رہا تھا اس کے پاس تین لاکھ روپے کی نقضی بھی تھی گاڑی میں ٹکھر مانے کی بات پہلے امیت نام کے اس جویلر کے سرپار بوتھل سے وار کیا گیا پھر بدماشوں نے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی یہ امیت جویلر ہے کہ دکان سے آرادات ساتھ کے ٹائم تھا اور کس نے اس کو آکے گاڑی ہٹ کی گیا پیشے اور اس کو انہوں نے نوٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کا بچاہ ہو گیا ہے آگے ہم اس کا بیریفیر کر رہے ہیں ہائیل جویلر امیت چوپڑا کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے پیام انجام دی گئی اس واردات کے بعد علاقے میں دہشت ہے ساتھ ہی پولیس اب جویلر پر ہوئے حملے کی اصلی وجہ کا پتہ لگانے کے ساتھ جویلر کے حملہ وروں کی تلاش میں بھی لگی ہے تاکہ اس حملے کی سازش کا راز سامنے آ سکے جالندر سے نرند نندن کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز 24